زیا جالندری صاحب کی ایک نظم جس کا عنوان ہے کچرا پیش خدمت گرد اور گندگی جھاڑتی پہنچتی غسل خانے کو دھوتی تو چینی کی ایک ایک اینٹ آئینے کی طرح چمچماتی پہر بھر اسی طرح گھر کی سفائی میں مصروف رہتی پھر اس کام سے تھک کے خوشبخت کی چارپائی کے پاس آلتی پالتی مار کر فرش پہ بیٹھ جاتی کبھی اپنے دکھ سکھ کا میزان کرتی کبھی اپنے خوابوں میں امکان کے رنگ بھرتی اسے فکر فردہ ستاتی مگر اس کے ہونٹوں پہ بیتے دنوں کی شکاہ اتنا آتی جو پوچھو تو کہتی کہ جو ہو چکا ہو چکا اب اسے یاد کرنے سے کیا فائدہ وہ کہتی کہ آج اور آتے دنوں کی پریشانیاں کوئی کم تو نہیں ہیں کہ پچھلے دکھوں کی دکاں بھی لگائیں وہ گزرے ہوئے وقت کو کل کا کچھرا سمجھتی کبھی ایسے لگتا کہ جیسے اسے موتیے اور گیندے کے پش مردہ کلیوں میں گوندھا گیا ہے کبھی وہ کسی پیڑ کی خردری چھال کا ڈھیر لگتی وہ جاتے ہوئے گھر کے چھوٹے بڑوں کو نئے دن کی تحویل میں چھوڑ جاتی وہ جاتی تو محسوس ہوتا کہ جیسے وہ افسردہ کل کو درکشندہ امروز میں منتقل کر گئی ہے بسنتی کئی دن نہ آئی تو سب اہل خانہ کو تشویش تھی اس کے ہاتھوں کا موتاج گھر سونا سونا تھا اب سونا ہے کہ کچھ روز پہلے بسنتی کے گھر اور محلے کے روتے ہوئے لوگ اسے کل کے کچھرے کے مانند اٹھا لے گئے اور اب یوں ہے جیسے ہمارے دلوں میں بھی کچھرے کے امبار ہیں ایسے امبار کوئی بھی جن کو اٹھاتا نہیں